بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب شہدیار خان افریدی صاحب شہمائن پارلمیٹر کمیٹی آزاد کشمیر جناب صدار عطیق احمد خان صاحب سابق وزیراعظم آزاد کشمیر نورین عرف صاحبہ وزیر آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر سید منظور حسین گلانی صاحب سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر جناب الطاب بھارٹ صاحب محترمہ تقدیس گلانی صاحب اس کے علامہ مجاہد گلانی صاحب احمد بن قاسم احمد خریشی صاحب اور عبداللہ خان صاحب جو یہ تشریف رکھتے ہیں روح رواں ہیں اس پورے کے پورے پروگرام کے وائس چانسلر حضرات جو یہ تشریف رکھتے ہیں اور اس کے بعد پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے نمائندے اور تمام شرکائے ترقیب میں تقریب السلام علیکم والیکم سلامی در سے آیا ہے آج اب ایک بچیوں میں آپ کو اتاتا ہوں کہ کیا آپ کی دادات زیادہ ہال میں اس لیے کہ جو نعرہ لگانے والی بچی تھی وہ بھی ایک بچی تھی اور جواب دینے والی بھی بچے ہیں تھی لڑکے خاموش ہیں یا کہیں پردے میں ہیں پیچھے ویراحلو سکرنگ کے پیچھے ہیں صبح سے ناراض ہیں جی لڑکے بھوک لگی ہوئی ہے ابھی انتظام کرتے ہیں جی آپ سب لوگوں کی دلوں سے دعا ہوگی کہ میں تقریب لگ بھی نہ ہوں تو میں اسے پوری کروں گا اور یہ میرے اختیار میں ہے اچھا دوسری بات میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ میں بلکل اپنے کلمات کے آغاز سے پہلے الطاپ بھاٹ صاحب کی جو تقریب میں ایک حصہ تھا اس کو ذرا اجاگر کرنا چاہتا ہوں الطاپ بھاٹ صاحب جو ہے وہ تحریکی آزادی کشمیر کیلئے کام کر رہے ہیں نہ صرف یہاں بلکہ باہر جو بھی ویبینار سوتے ہیں یا سیمینار سوتے ہیں اس بھی رساتھی رہیں تو ان کو اس جنم کی سزا دی جا رہی ہیں ان کے طوام خاندان کو وہاں حراسہ کیا جا رہا ہے این آئی اے کے تحت جو ہے وہاں چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے سارے کے سارے بھائی جو ہے ان کو گریفتار کیا گیا ہے اور ان کے گھروں اور پزنسز کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں جس کی ہم پھرپور مضمت کرتے ہیں اور دوسرے بجے آج اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اور ہم اس کے لئے کوئی ایک میڈیا کیمپین بھی چلانا چاہتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو ٹویٹر کے ذریعے اس کی مضمت کیجئے اور برطانی پارلیمنٹیریلز نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے وہاں جو ہمارے فہیم کیانی صاحب ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور وہاں برطانی پارلیمنٹس جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ علتہ بھاٹ صاحب کے خاندان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی مضمت کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ احمد بن خاصم اور علتہ بھاٹ صاحب گلائنی صاحب جو ہیں جسٹس گلائنی صاحب یہ اس کشمیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ہم سب کشمیری ہیں اور ایک دن سارے کے ساتھ پاکستانی اپنے آپ کو کشمیری کہیں گے اور پھر جو ہے لہور میں کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد میں گیا ہوا تھا دو چار دن پہلے لہور پورے پاکستان میں جو ہے کشمیری بہت موجود ہیں لیکن یہ جو اس طرف کے کشمیریں آئے ہیں یہاں جنہوں نے مجاہد گلائنی صاحب کا میں نام کھول گیا جنہوں نے شہادت دی ہے ٹیسٹیمنیز دی ہیں آپ کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو مجھے اس وجہ سے جو ہے محفل اور بھی زیادہ بارونخ نظر آئی ہے ایک اور چیز جو ہے میرا خیال ان کا یہ منشاہ نہیں تھا وہ صدر عطیق صاحب نے کہا کہ اس قسم کے اجتماعات کو اہوانِ صدر سے نکالیں اور اجتماعات میں لے جائیں تو اہوانِ صدر کو محروم نہ کیجے گا اجتماعات جو ہے وہ کیجے گا میں صدر ہوا یا کل کوئی ہوا تو اس اہوان کے دروازے کھلے رہیں گے اور آپ کشمیر اور پاکستان سے تعلق جوڑنے کے لیے جتنے بھی اجتماعات اور کانفرنسز کریں گے ان کا ہم خیر مخدم کریں گے اچھا جی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے مطلب ہے والواللہ انگیز تقریریں ہوئی یہاں اور خاص طور سے آج جو ہے شہریار آفیدی صاحب کی تقریر نکتہ ہے اور ہج پہ تھی لیکن اتنی روکی بھیکی سے تعلیان تھی کہ میں حران رہ گیا تو اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے کسی نے اپیل کی تب بھی جو ہے تعلیان صحیح طریقے سے نہیں بچ سکی تو میرے لئے تو آپ تعلیم نہ بجائیے اگر بجائنی ہوئی تو سب سے آخر میں بجائیے گا اور زوردار تعلیم بجائیے گا ممکن ہے میں اس وقت ایسی کوئی بات ہی نہ کہوں جو تعلیم بجائنے والی ہو تو میں حیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں پیکس جو ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور پورے پاکستان کو آزاد کشمیر اور جمعہ کشمیر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اس کیلئے میں آپ کا بہت ممنون ہوں کیونکہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان اور کشمیر کا رشتہ نہ ہو اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ ہو تو پاکستان کا نام بدل جائے گا اسے پاستان کہیں گے پاکستان کے کٹ جائے گا تو یہ جو ہمارے بانیان تھے فاؤنڈرز آف دا سٹیٹ انہوں نے سوچ سمجھ کیوں اسے جو کاف کا لفظ ہے یا کے کا لفظ ہے وہ شامل کیا تھا جس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جمعہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے اور یہ بھی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بھی آزاد جمعہ کشمیر اور مقوضہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے اس کی دلیل میں بعد میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ ہے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے موضوع زبردست چنا پاکستانیت کیا ہے پاکستانیت میں آپ نے سارے کے سارے سوبوں کو اکٹھا کرنا ہے جیسے کہ گلانی صاحب فرما رہے تھے کہ جو آزاد یہ پاکستان سے پہلے یا تخصیم ہند سے پہلے ہماری کئی قسم کی شناخت ہوتی تھی سوبائی لسانی علاقائی لیکن اس کے بعد ساری کی ساری شناختیں تصور پاکستان میں زم ہو گئے یہ نقطہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے تو انہوں نے جو پاکستانیت کا ایک لفظ استعمال کیا یا اس طرح استعمال کیا ہے تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ آزادی تو ہم نے حاصل کر لی لیکن جب آپ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے شعوری کوشش کر کے قوم کو ملانا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ دنیا کی مضبوط ترین ریاست ہے لیکن وہ ریاست سازی سے اور قوم سازی سے اگر غفلت بڑھتیں تو خود ریاست امریکہ جو ہے وہ اس کا شیرازہ ایک ہفتے میں بکھر جائے گا اس لیے انہوں نے پاکستانیت کے تصور کو تخویت دی ہے اور دوسرے یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے جو محرک ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کشمیر ہے کہ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھئے کہ سارے کے سارے جو پانی ہیں جب وہ کشمیر سے ہو کے آتے ہیں اور وہ پاکستان میں بہتے ہیں اور پاکستان کے جو کھیتیاں اور ان کے جو سارے کھیتے کے لیان جو ہے وہ سہراب ہوتے ہیں اس سے پہلے اس وقت ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں پانی کی بھی ایک جنگ ہے تو وہاں سے سارے کا سارا جو لائف لائن ہے آپ کی وہ جمعہ کشمیر سے گزل کے آ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر و گلگت بلتستان جو یہاں کے لوگوں نے خود آزاد کیے تھے یہ پاکستان کے دفاع کے لیے یہ نہ ہوں آج آپ کے پاس تو آپ کی جو ہے ہندوستان کے ساتھ سرحد منتقل ہو جاتی ہے وہ آزاد پتن وہ حالہ ہزارہ سے اوپر اور واخان سٹرپ پہ جا کے یعنی افغانستان کے ساتھ ملتی ہے جو ہندوستان نے ایک مضموم حرکت کی ہے ایک سازش کے ذریعے اور پھر یہ ہے کہ جن کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں اس افواج پاکستان میں آزاد کشمیر کے لاکھوں جوان اور آفسر شامل رہے ہیں اور وہاں کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ کوئی الہیدہ فوج ہے اور بعض لوگوں کو بھی بتاتا تھا کہ جناب یہ کوئی آج سے دو سال پہلے کی بات ہے اب تھوڑا سا میرا خیال تناسو تبدیل ہو گیا ہے پورے پاکستان میں جتنی بھی کورس تھی اس میں سے چار جو تھے وہ کشمیری نسل کے تھے یا آزاد کشمیر کے تھے کور کمانڈرز یعنی لیفٹینٹ جنرل یہ سارے کے سارے اور ہمارا ایک فورسٹار جنرل بھی رہا ہے آرمڈ فورسز میں فورسٹار جنرل بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اقتصادی رہداری کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ واقعی قائد اعظم نے کیوں کہا تھا کہ جو جمعو کشمیر ہے اور پاکستان کی شہرک ہے اب جو آپ کی معاشی شریعان ہے وہ گلگت بلتستان سے گزر کے آتی ہے تو اس لیے یہ رشتے ازلی اور عبدی ہیں اٹوٹ ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے آج کل کئی اعتماد ہو رہے ہیں ویبینار ہو رہے ہیں وہاں میں یہ جد و جہد ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں سب سے سنگین مسئلے کو سرے فیرس رکھتا ہوں اور کون سا ہے سب سے زیادہ سنگین مسئلہ یعنی آپ حق خدرادیت کی بھی بات کر سکتے ہیں آپ جو ہے اقوائی متحدہ کی قرآدادوں کی بھی بات کر سکتے ہیں آپ ان کی انسانی حقوق کی بھی بات کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے جو سب سے بڑا بہران ہے وہ کشمیریوں سے ان کی زمین چھینی جاری اور کشمیری قوم کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہم اس طریقے سے بیٹھے ان بحث ہو تمہیس میں کہ ہم مستقبل کے بارے میں گفتگو کریں کہ اگر ہم یہ لائے عمل اختیار کریں تو اس طریقے سے کامیاب ہوں گے وادو کشمیر جل رہا ہے پچھے تین مہینوں میں انہوں نے بیس لاکھ ہندو لاکھے پورے ہندوستان سے لاکھے آباد کر دیں کیا یہ ہماری ایجنڈے میں صرف ارست ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہ مہن بھقوت نے یہ اعلان کیا ہے اور عمید شاہ نے جو بی جے بی کا صدر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم دو سالوں کے اندر جو ہے پچاس سے ساٹھ لاکھے قریب ہندوں کو لاکھے مخروضہ علاقے میں آباد کر دیں گے جب وہ کشمیر میں آباد کر دیں گے جب آبادی کا تناسبی تبدیل ہو گیا جب آپ سے قوم ہی چھن گئی اس کو انگریزی میں لیبنز روم کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دیکھ کیا کہ یہ علاقہ میں نے ملحق کرنا ہے پہلے لو آبادی میں تبدیل کرنا ہے پھر ملحق کرنا ہے تو ملحق کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی حید اس کی شناخت اس کی پہچان اس کی آبادی تبدیل کر دیں گے اب یہ ایک اور مرحلہ آنے والا ہے وہ انقلاء کا مرحلہ آنے والا ہے آپ اور ریفیو چیز کے لیے تیاری کیجئے اور اگر دو سال میں یہ قوم جو ہے اتحاد اور اتفاق سے اور اپنی حکمت عملی کے اوپر نظر سانی کر کے تیار نہیں ہے تو کشمیر آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا میں نبے کی دہائی سے کشمیر کے سلسلے میں اخوائم متحدہ میں متحرق رہا ہوں لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نازک لمحہ ہے اب ہے نازک لمحہ اب ہے نازک لمحہ now or never دوسرا جو ہے جو شریعہ رافریدی صاحب نے بہت زبردست تخریر کی انہوں نے میرے دل کی بہت سے باتیں کہہ ڈالی اور میں انہوں نے اس کے لیے جو ہے خراج تحسین بھیج کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت جل تاریخ کو سمیٹا تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے ہم ایک نظریے ایک ایک فلسفہ حیات جو ہے اس کی وجہ سے جاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ خدا کا فیصلہ ہے اس کی حفاظت اس کا فیروغ ہمارے اوپر فرض ہے اس قسم کی کوئی غفلت نہیں ہوئی چاہیے جو دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ لاہور بشاور یا وہاں کیا نہ کراچی میں آرام سے بیٹھے ہوں گے اور سری نگر دور ہے اور بارہ ملا بہت دور ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہنوز دلی دور نیست دلی دور نہیں ہے ہندود واقعہ جو فلسفہ آیا ہے اس کے بنیادی نکات یہ ہے مسلمانوں کو جنوبی ایشیا سے نیست و نابود کرنا یا جیسے وہ کہہ رہے تھے گھر واپسی کے دوبارہ ان کو مسلمانوں سے نوزباللہ ہندو بنا دینا اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے غربہ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور انہیں جو ریاست کھٹکتی ہے وہ ہے ریاست پاکستان ہندوستان بھاگ بھاگ کر جو ہے ساری دنیا سے اسلاح خرید رہا ہے کبھی روس بھاگا جاتا ہے کبھی وہ فرانس جا رہا ہے کبھی برطانیہ میں جا رہا ہے بڑے بڑے پلیٹ فارمز خرید رہا ہے ڈیفینس کے لیکن ساری توپے اور سارے مسائلز جو ہے ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے ابھی کچھ طوری سے انہوں نے جو ہے چین کے ساتھ الراہیل لڑنے کی کوشش کی لیکن وہاں انہیں موں کی کھانی پڑی ہندو تھوہ جو ہے آپ کے لیے بہت زبان انگریزی جو ہے اگزسٹنچل تھریٹ ہے شہریار آفریدی صاحب تو میں آپ سے ڈریکٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ریاست آپ کی ریاست ہے ریاست جمہ و کشمیر اور ریاست پاکستان باہم جو ایک ریاست بنتی ہے یہ آپ کی ریاست ہے آپ نے اس کی تخدیر سنبھالنی ہے آپ نے اس کی خیادت کرنی ہے تو اس لیے مجھے ابھی شہریار صاحب بھی کہہ رہے تھے مایوسی کی زبان ناکامی کی زبان مت استعمال کریں کامیابی کی زبان استعمال کریں کہ ہمارے پاس اس قسم کے وسائل موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں ہم دفاع کر سکتے ہیں ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے مثال دیتے ہیں یہاں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ تاریخ کے صفات سے مٹا دیا گیا ہے کہ بے یار و مددگار یہاں لوگوں نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم کیا تھا سن سو سنتالیس میں اور جب قوائلی آئے تھے تو اس وقت تیرہ ہزار تین سو مربع کلومیٹر کا رخواہ آزاد کروا چکے تھے کس چیز سے جذبہ ایمانی سے ڈنڈے سے کلہاری سے ٹک ڈم بندوق سے جو ہم درے سے خریدتے تھے اور پھر ہمارے جو ہے قوائلی بھائے آئے اور انہوں نے جو ہے ہمارا ساتھ دیا انہوں نے خون دیا یہاں صحیح کا نورین عارف صاحبہ نے کہ انہوں نے خون دیا ہے اور ہم تابد آپ کے ممنون احسان ہے جو یہ میں میں سب لوگوں کو متنبع کر رہا ہوں بار بار اجتماعات میں کہ بوجودہ جو سیاسی دھانچہ ہے مینال اقوائلی سطح پر اس سے آپ انصاف کی تبقیر نہ کریں بلکل وہ انصاف نہیں رہیں گے جو سلامتی کانسل ہے وہاں ہماری یہ کامیابی رہی ہے مزشتہ برس کہ وہاں سلامتی کانسل میں ہم اقوائلی متحدہ کا کشمیر کا مسئلہ لے گئے وزیر وحث آیا اور بڑی مخالفت تھی چین کے ہم شکر گزارے کہ اس نے سہولتکاری کی پاکستان کا جذبہ ایمانی کہ وہاں دوبارہ سے پچاس سال کے بعد زندہ کر دیا انصاف نہیں ملے گا جیسا کہ یہاں شہریار آفریدی صاحب فرما رہے تھے آپ کھڑے ہوں گے تب انصاف ملے گا پاکستان کی قوم اور جمع اور کشمیر کی لوگ کھڑے ہوں گے تب آپ کو انصاف ملے گا اور جمع اور کشمیر مقفوزہ علاقے کی لوگ کھڑے ہیں کھون دے رہے ہیں دنیا میں مجھے کوئی ایسی قوم بتا دیجئے جو بغیر ہتھیار کے نو لاکھ فوج سے لڑ رہے ہیں بغیر ہتھیار کے اور دل باگ سنگھ اور ان کے جو دی جی پولیس تھے وہ یہ بیان دے رہے تھے کل کے انہوں نے ایک اور ہمارے کمانڈر ایک اور شہید کے بارے میں وہ جشن منا رہے تھے کمانڈر سیف حضب المجاہدین کے فریڈم فائیٹرز نور ملیٹنس نور ٹیرویسٹ نور انڈر اینی سرکمسٹینسز نور انڈر اینی لیکسکان دیس شود بی بیری کلیر لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ان کی تعداد بتاتے ہیں دو سو اور اندر نو لاکھ فوج ہیں بین الاقوامی رد عمل تب پیدا ہوگا میں ابھی سطح رتیق صاحب سے اور شہلیار افریدی صاحب سے بات کر رہا تھا جب ایک عوامی بین الاقوامی عوامی تحریک ہوگی اور وہ ہمارے سیاسی قائدین کی زمداری بنتی ہے مایوسی کی زبان نہ استعمال کریں گزشتہ برس آپ کو کامیابیاں بھی ہوئی ہیں یعنی وہ دروازے کھلے ہیں جو پانچ اگست دو ہزار انیس سے پہلے نہیں کھلے تھے میں جب یورپین یونین میں جاتا تھا یورپین پارلیمنٹ میں جاتا تھا تو میں جب کشمیر کا ذکر با آوازہ بلند کرتا تھا تو وہاں ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ سرکوشیوں میں جواب دیتے تھے کہ وہاں تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن ہماری مسئلہ ہوتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ اقتجارتی معاہدے کے اوپر تستخد کرنے والے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے دروازے کھلے آپ نے اس مسئلے کو سیکیورٹی کانسل میں اٹھایا جنرل اسیمبلی میں اٹھایا ہیومن رائیس کانسل میں اٹھایا ہے دنیا بھر کے اخوارات جن کا احمد قریشی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے آپ کو جو فرنٹ پیج پہ اور پورے کے پورے ایڈیٹوریل بورڈز ریمیٹھ کے آپ کشمیر کے حق میں پاکستان کے حق میں آپ کے نقطہ نظر کے بارے میں اداریہ لیکن کہاں ہوتا تھا ایسے پہلے اس کے بعد جو دنیا کی جو سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے اس وقت بین الاقوامی پارلیمنٹ جو ہے اور وہ ہے یورپین پارلیمنٹ اس نے اس جنوری میں درجہ دھر بھر قراردادیں پیش کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کشمیریوں کے حق کے خدرائدیت کا احترام کرو ہندوستان سے مخاطب ہو کے اور سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حلقا ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے اور یہ مت کہیں کہ سیاسی اور سفارتی جو کوشش ہے وہ ناکام ہے کیونکہ ہندوستان نے ایک طرف عسکری یہ الغار کی ہوئی ہے کشمیریوں کے اوپر اور دوسری طرف جیسا کہ لوگ یہاں گواہی بھی دے رہے تھے کہ جھوٹ کا سہارا لے کر جھوٹ کی ایک رودار لے کر وہ ساری دنیا میں دنیا کو بہکا رہا ہے اور پاکستان کا چہرہ یہ تحشتگرد کے طور پر پیش کر رہا ہے اور کشمیریوں کو ملٹنس یہ جنگ جو کہہ ہے میں یہ کہوں گا کہ گستاخ رسول پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون نے حضور کی شان میں گستاخ رہے کی اور ساری دنیا سے اس کی مزمت ہوئی مسلم اور غیر مسلم لوگوں نے اس کی مزمت کی مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ کچھ آوازیں جاپان سے اٹھ رہی تھی کچھ بوٹسوانہ سے اٹھ رہی تھی کچھ سنٹرل ایفریکن ریپبلک سے اٹھ رہی تھی کچھ جو ہے کینیڈا سے اٹھ رہی تھی تو ہم نے مزمت کی کیونکہ ہماری ماں باپ ہمارے کمبے قبیلے سے زیادہ عزیز پر عزیز درین شخصیت جو ہے حضور حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک جو ہے لہر اٹھی اور لوگوں نے کہا کہ ہم فرانس کی چیزیں نہیں خریدیں گے فرانس کی چیزیں نہیں خریدیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے امتی دو عرب ہیں دو عرب سارفین ہیں سعود دنیا میں اور وہ دنیا کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور وہ اگر چیزیں فرانس جیسے گستاخوں کی چیزیں خریدنا بند کر دیں ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں تو یہ لوگ بیٹھ جائیں گے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک غلام ہیں ہم لوگ کم تر انسان ہیں اور ہندوستان کشمیریوں کے بارے میں یہی سمجھ کہ کم تر انسان ہیں ان کو مارو ان کو ان کے جو ہے وہ جو ان کے کمزور ایمان کے لوگ ہیں ان کو خریدو ان کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تو نہیں مانتے تو ان کو بدنام کرتو دنیا میں وہ سمجھتے ہیں ہم سلیوز ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھوں ہوتے تھے سرفس ہوتے تھے سرفس جو ذرعی غلام ہوتے تھے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیری ابھی تک جو ہے سرفس ہیں جو کہ ہم رہتے تھے اس کے مہراجہ کی اس استبداد کے نیچے ہم ہندوستان کا قبضہ تو ہے لیکن کشمیری آزاد ہو چکے کیونکہ ان میں موت کا کوئی خوف نہیں رہا بچے قربانیاں لے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو خدارہ دارہ میری یود کے ساتھ پی لے زیادہ نہ کیجھے گا ایک روتی سسکتی ماں ایک بچی جو یا بچہ جو جب ان کے ان کو حروفِ ابجد سکھائے جاتے ہیں یا ان کو زبان بولنا آتا ہے تو اس سے پہلے وقت آزادی کا لفظ سیکھ جاتے ہیں یہ کشمیر کے پہاڑوں اور وادیوں میں کوچھاؤ بازار میں قصبے میں اور شہر میں اور گاؤں میں یہ سارے کا سارا لفظ گنجتا ہے ان کی قربانیاں ضائع نہ کیجئے گا بہامی مناقشت کے ذریعے یا بہامی اختلافات کے ذریعے یا اپنی دستار دوسرے کی دستار سے بلند کرنے کے لیے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خدا رائصہ نہ کیجئے قسم کھائیے کہ آپ ان کی قربانیوں کے محافظ ہیں آپ ان کی طرح آپ ان کی طرح خون تو نہیں بہا سکے لیکن اس خون کے تقدس کو آپ یہاں سرزمین آزاد کشمیر اور سرزمین پاکستان میں بامال نہیں ہونے دیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آزادی جیسا کہ یہاں بہت سے مقرر ہیں ہم آزادی ضرور لے کے خدا کی قسم اگر مجھے یقین نہ ہو تو میں ابھی اہمان سرزم سے باہر چلا جاؤ یہ لکھا گیا ہے کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا کے رہیں گے اور ہندوستان کیا اس سے کوئی بڑی استعماری قوت آ جائے ہم اس سے بھی چھین کے آزادی لیں گے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں اکثر جگہ پہ کہتا رہتا ہوں خدا تعالیٰ کہے کن فریا کون اور کشمیر میں تمام ظلم ختم ہو جائے گا تو چونکہ ریاست پاکستان کو کشمیریوں کو اعلیٰ تر مقام پہ لے جانا ہے اس لیے وہ اس امتحان سے گزر رہے ہیں تو آپ اور ہم اس تاریخی دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں آپ چنے ہوئے لوگ ہو کہ آپ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے غفلت بڑھ دی تو آنے والی نسلیں یہ کام کریں گے اور آپ کی غفلت کا خمیازہ وہ بھک دیں گے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے میں خوش خبری آخری نکات کی طرف پڑھ رہا ابھی تو بڑے جوش سے آپ سے تعلیم جائی ہے مقرر کو داد دینا ہوں تو ہاتھ دھیلا پڑ جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باوازہ بلنگ کہ یہ جہاں کہیں بھی بحث و تمہیز ہو رہی ہو کہ کشمیر میں کسی قسم کی کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی اس میں کوئی کسی قسم کے جو ہے دیفنسیو دفاعی بیان نہ دیجئے اور دوسری طرف جہاں کہا گیا ہے میں نوجوانوں کو بھی بتاتا ہوں میں اس کے اوپر جو ہے آپ کو گھنٹوی لچے دے سکتا ہوں لیکن دو طرفہ معاملہ نہیں ہے یہ صرف فریقی معاملہ ہے اور اس کے جو قلیبی فریق ہیں وہ اہل جمعو کشمیر ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور جان دیجئے کہ ہندوستان کے ساتھ جمعو کشمیر کا رشتہ غیر فطری اور غیر قانونی ہے غیر فطری بھی ہے کشمیر لوگ سمجھ دے رہتے ہیں بازوں پہت کے بحث میں یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ جی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے تیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ تیریٹری کا بھی مسئلہ ہے اور لوگوں کا بھی مسئلہ ہے اور پوری ریاست جمعو کشمیر جو ہے اس کے اوپر صرف کشمیریوں کا اختیار ہے اس کے پہاڑ اس کے دریا اس کے جھیل اس کے جھرنے اس کے کھید اس کے باغات کشمیریوں کے ہیں ہندوستان نے جس طرح سے زبردستی خفضہ کر لیا ہے کہ جناب ہم اسے دلی سے جوڑ رہے ہیں یہ فیڈرل تیریٹری ہے یہ ان کا نہیں ہے انڈیا is a foreign occupier is a colonial ruler there is alien domination in the territory of جمعو کشمیر یہ جو پورے کا پورا ہے یہ کشمیریوں کا حق ہے جو suspended ہے لیکن حق انہی کا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کشمیری نہ صرف اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے بلکہ اس پورے خطے کے بارے میں خیصلہ کریں گے کہ اس کا کس کے ساتھ الہاق ہونا چاہیے جغرافیہ یا اعتبار سے بھی اگر کوئی سفارتکاری ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی کوئی امن کا عمل شروع ہو سکتا بل تو میں یہ کہوں گا میں ابھی صدار عطیق صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ قبل اس وقتی مت کہی ہے کہ ہم امن کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان سے آپ کے بھائیوں کو زبا کر رہا ہے آپ کے عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے بچیوں کی زندگی عجیرن کر دی ہے اور ہم یہ کہیں اردر سے کوئی بیان بھی نہیں آیا وہ اس قسم کے جارہانہ بیان دیتے ہیں کہ کسی صورت میں ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک میز میں نہیں بیٹھیں گے اگر یہ صورتحال ہے تو امن کی پیشکش پہلے نہ کیجئے یہ ٹھیک ہے یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو اگر کشمیریوں کو شامل کیا جائے ایک ڈائلاؤگ میں لیکن بائی لیٹرل ڈائلاؤگ میں نہیں ٹرائی لیٹرل ڈائلاؤگ میں نہیں ایک ڈائلاؤگ جو سوپروائز بائی دی یونائیٹ نیشنز اور اب کے آپ یہ دیکھیں سب لوگ جو ہے پاکستان اور جمہور کشمیر کے یہ لوگ دیکھیں کہ اب کے جب کبھی نیو یوک میں یا جنیوہ میں میز سجے مذاکرات کے لیے تو وہاں کشمیری رہنما موجود ہو ان کی نمائنگی ہو ایک مطبع پھر عبداللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور پھر جو ہے پھر یاد دلاتا ہوں کہ صدارتی صاحب کی سو فیصد بات نہ مانیے گا پچاس فیصد یہ مانیے گا یہ جو جلسہ کریں گے اس میں چلے جائے گا لیکن یہاں آتے رہیے گا تاکہ یہ محلے آباد رہیں آزاد کشمیر زندہ بات پاکستان پائندہ بات